آج ہم بائیلوجی کلاس 10 فیڈرل بورٹ کا پاسٹ پیپر جو کہ 2019 کا ہے وہ سالف کریں گے اور اس میں ہم سالف کریں گے سیکشن بی سیکشن اے سالف کیا تھا ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکشن بی ہے اگر ہم اس کے نوٹ کو پڑھیں تو اس میں لکھاو ہے کہ اس میں کوئی سے بھی 11 پارٹس آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں تو اگر ہم اس کے ٹوٹل دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل اس کے 15 پارٹس ہیں لیکن آپ کو اس میں سے کوئی سے 11 پارٹس پک کرنے اور ان کا آنسر دینا ہے اور ہر پارٹ کے 3 مارکس ہیں یہاں پر ہم کیونکہ پریکٹس کر رہے ہیں اس لئے ہم سارے کوسٹنز سالف کریں گے تو ہم بات کر لیتے ہیں کوسٹن نمبر 2 میں پارٹ 1 کی جو کہ ہے یعنی کہ ہم نے انسپائیڈ اور ایکسپائیڈ ایئر جو ہے ان کو کمپیر کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کا آنسر لکھیں گے انسپائیڈ ایئر کونسی والی ایئر ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے وہ انسپائیڈ ایر یعنی کہ جب ہم سانس اندر کی طرف لے کے جاتے ہیں اس میں ایکسپائیڈ ایر کی بات کریں ایکسپائیڈ گیس is the gas we breathe out which is mostly carbon dioxide یعنی کہ جب ہم سانس باہر کی طرف لیتے ہیں exhale کرتے ہیں تو اس میں کارب ایئر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسپائیڈ گیس is mainly used for the oxidation of food for energy یعنی کہ جب ہم نے انہیل کیا oxygen اپنی باڈی کے اندر لے کے گئے تو وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ food کا breakdown ہو اور اسے انرجی ملے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ expired gas is the byproduct of oxidation یعنی کہ یہاں پر جو reaction ہوا ہے اس کا byproduct carbon dioxide ہے جسے body سے باہر exhale کر دیا جاتا ہے جسے کہ ہم expired air کریں When the air pressure within the alveolar spaces falls below atmospheric pressure air enters the lungs resulting in inspiration ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ air body کے اندر enter کب ہوتی ہے یہ تب اندر ہوتی ہے جب air pressure alveolar spaces میں کم ہو جاتا ہے atmospheric pressure سے تو air enter ہوتی ہے lungs میں اور پھر کیا ہوتا ہے inspiration اسی طرح سے ہم دیکھیں expiration takes place when the air pressure within the alveolar exceed atmospheric pressure air is blown from the lungs یعنی کہ جب alveolar میں air pressure atmospheric pressure سے زیادہ ہو جائے تو air move کرتی ہے lungs سے باہر کی طرف تو یہ answer ہے question number 2 کے part 1 کا اب ہم question number 2 کے part 2 کو دیکھتے ہیں تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے define zerophytes briefly write about their osmotic adjustments تو سب سے پہلے ہم اپنے question کا پہلا پارٹ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے define zerophyte zerophyte any plant adopted to live in a dry اور physiologically dry habitat یعنی کہ وہ plants جو کہ dry habitat میں رہتے ہیں انہیں zerophytes کہتے ہیں جیسے کہ desert میں سہرا میں اب ہم اپنے question کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں کہ adaptations جو ایسے plants میں ہوتی ہیں تاکہ وہ dry environment میں رہ سکیں تو جو سب سے پہلی adaptation ہے وہ ہے leaf adaptation small leaves finely divided leaves significantly reduced evapotranspiration یعنی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا fine divided ہونے کی وجہ سے evapotranspiration کم ہوتی ہے تاکہ water کا loss کم سے کم ہو second adaptation stomatal adaptation stomatal adaptations to reduce water loss most plants shelter stomata beneath their leaves rather than exposing them to the heat of sunlight on the upper surface and some limit the number of stomata یعنی جو stomata کا number ہے وہ بھی reduce ہو گیا ہے اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ leaves کے upper surface پہ اتنے stomata نہیں ہوتے جتنے کے lower surface پہ ہیں تاکہ sunlight اور heat کی وجہ سے water loss نہ ہو third ہم دیکھ رہے ہیں metabolic adaptation the ability to open stomata only at night depends on metabolic adaptations known as cam photosynthesis water loss کو کم سے کم کرنے کے لیے stomata رات میں open ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو photosynthesis ہے وہ کون سا ہے cam photosynthesis fourth adaptation is adaptation for water storage adaptation for water storage includes includes succulent leaves succulent stem and underground structure such as tubers اس طرح کے جو plants ہیں جیسے کہ cactus ہے ان کے leaves اور stem جو ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں succulent ہوتے ہیں juicy ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر water store ہوا ہوتا ہے تو یہ answer ہے question number two کے part two کا part three name the parts of hindbrain also write their location and one function of each hindbrain is composed of medulla medulla oblongata the bones and cerebellum یعنی کہ hindbrain کے three parts ہیں اب جو ہمارے question کا second part ہے کہ ہم نے ان کی location اور ان کا function بتانا ہے تو medulla oblongata کہاں پر ہے the lower part of both brain and brain stem medulla transmits signals between the spinal cord and the higher parts of the brain it also controls autonomic functions such as heartbeat and respiration یعنی کہ یہ bridge کا کام کرتا ہے spinal cord اور brain کے درمیان اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ autonomic functions ہیں جیسے heartbeat اور respiration ان کو control کرتا ہے جو second part ہے پون یہ کہاں پر ہوتے ہیں located above the medulla oblongata and below the midbrain یہ اس کی location ہے function ہے اس کا پون affect activities such as sleeping walking and dreaming پون سو ہے وہ sleeping کو اسی طرح سے چلنے پھرنے کو اور dreaming ہے جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو control کر رہے ہیں Cerebellum کی location کی بات کریں top of the skull function ہم دیکھ لیتے ہیں Cerebellum control balance and coordination of movement damage to the cerebellum impairs the fine motor skills so a person with an injury in this area would have trouble playing the guitar or typing a term paper Cerebellum body میں balance and coordination کو control کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم نے ساتھ میں example کی وجہ سے یا اس کا کوئی area انجر ہو جائے تو اسے کیا ہوگا جیسے کہ وہ guitar play نہیں کر سکے گا یا پھر وہ typing نہیں کر سکے گا تو یہ ہے third part کا answer fourth part ہے briefly explain movable joints ہم ساتھ میں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ movable joints ہوتے ہیں movable joints are joints that have some degree of flexibility which means we can move them around they allow a variety of movements for example shoulder joint hip joint knee joint movable joints جیسے کہ ہمیں نام سے پتہ چل رہے ہیں وہ joint جوڑ ہیں جن کو ہم move کرا سکتے ہیں جیسے کہ ہم example دے رہے ہیں اپنے کندے کا اس طرح سے اپنی کونی کا اس میں اگر ہم مین ٹائپ کی بات کریں تو اس میں جو پہلا ہے اس ے ہنج joint کا جاتا ہے جوائنٹ بیٹوین بونز ایز ایڈ ایڈ ایلبو تی پرمیٹ موشن ان اون لی ون پلین جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری کوہنی ہے جوائنٹ وہاں پر جو جوائنٹ ہے وہاں پر جوائنٹ ہے جوائنٹ اسی طرح سے جو دوسری مین ٹائپ اسے بال این سوکٹ جوائنٹ کہا جاتا ہے ڈ آرٹی کیولیشن ان ویس دہ راونڈ ڈ ہیڈ آف ون بون فٹس انٹو آ کپ لائک کیویٹی آف د اید ایڈمیٹ موووویٹ اینی ڈائریکشن جیسے نام سے پتا چل رہا ہے کہ ایک بون بون کی طرح اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اور وہ فٹ ہوری ہوتی ہے دوسری بون کی کپ لائک کیویٹی میں اور اس کی وجہ سے ایک سے زیادہ ڈائریکشن میں مووو کر سکتے ہیں جیسے ہپ ڈ شولڈر جوائنٹ ہے شولڈر جوائنٹ جیسے کہ کندے کا جو جوڑ ہے وہ بھی ایک اگزامپل ہے بال and socket جوائنٹ کی اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیفت پارٹ کو name and define three parts of arthritis پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ arthritis کیا ہے arthritis is an inflammation of the joint یعنی جو جوائنٹ سے وہاں پر inflammation ہو جائے سوزش ہو جائے تو اسے arthritis کہا جاتا ہے اس کے ہم نے three main types بتانی ہے اور وہ three main types ہیں sorry osteo arthritis rheumatoid arthritis and goit ہم نے one by one دیکھ لیتے ہیں osteo arthritis it occurs when the protective cartilage that cushions the ends of the bones wear down over time although osteo arthritis can damage any joint the disorder most commonly affect joints in hands knees hips and spine joint become totally immovable یعنی کہ یہ جو joints کی inflammation کی type ہے یہ تب ہوتی ہے جب joint کے اوپر جو cartilage موجود ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو نا شروع ہو جائے یہ ختم ہو جائے اور bones جو ہیں جب وہ move کریں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہو گا وہ پر inflammation ہو جائے گی second type ہے rheumatoid arthritis it involves the inflammation of the membranes at joints its symptoms include fatigue low grade fever pain and stiffness in joints اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ inflammation کہاں پر ہو رہی ہے membranes are joints اور اس کے symptoms میں ہے fatigue یعنی کہ تھکاوٹ ہوتی ہے بخار ہوتا ہے ساتھ میں درد ہوتا ہے اور جو joints ہیں وہ stiff ہو جاتے ہیں اکڑ جاتے ہیں تھرڈ ٹائپ گاؤٹ کریکٹرائز بائی اکیمیلیشن آف یوری ایسیڈ کرسٹل ان موویبل جوائنٹ یہ تب ہوتا ہے جب یوری ایسیڈ کے کرسٹل وہ موویبل جوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے تو کے جوائنٹ میں یعنی پاؤں کے جوائنٹ میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں سکھ پارٹ کو what do you know about قوم and bulb اب ہم ساتھ میں اس کا آنسر دیکھ رہے ہیں Bulb کے اگر بات کریں a short modified underground stem surrounded by usually fleshy modified leaves that contain stored food adventitious roots emerge under the base of the bulb while shoots emerge from the top of the base bulb is modified underground stem and we can see fleshy leaves which store and adventitious roots emerge under the base of bulb and we can see tulip onion and lilies and corm is a swollen stem base that is modified into a mass of storage tissue a corm does not have visible storage rings when cut in half this distinguish it from a true bulb corm also have scale leaves corm is swollen stem is also see storage tissue but if it cut it then we don't see as onion as see it we see that corm have scale leaves the corm contains a basil plate bottom of the bulb from which roots develop thin tunic and a growing point example of plants that develop from corm include crocus and garlic corm corm a basil plate and we see that basil plate roots develop from this answer is part number six now we see question number two part number seven so here we see write a short note on third world of a flower now we see this answer let look here we see the flower third world is the stamen the male reproductive part the stamen is made of thin vertical thread like structures called a filament topped with a circular or oblong structure called an enter we see diagram if we count first world is green petals second world is this third world is here we see this structure is which is filament and it is enter produces pollen which is the male contribution to the reproduction process in plants into enter which produces pollen which contributes to the plant also we see fourth world and fourth world which is made a label this is part 7 and section b we discuss the next video